رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بال اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آج الحمدللہ 12 رمضان کریم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسویشن کرم ہیں رمضان آئے رمضان ماہ رمضان آئے رمضان ماہ رمضان تراوی کی بھی بہار آئی روزوں کی بھی بہار آئی وہ سہر کی بہار آئی وہ افتار کی بہار آئی کیونکہ آئے ہیں رمضان ماہ رمضان آئے رمضان ماہ رمضان حیدرباد نیوز کا یہ خصوصی ترانسویشن کرم ہیں رمضان آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹپیکٹ کو لائک بھی کریں شیری بھی کریں آج بارہ ماہ رمضان ہے پتہ نہیں لگا گیارہ روزے ایسے گزر گا ہے آج بارہ رمضان کریم ہوگی ہم بھی الحمدللہ بھی اثر کی نماز پڑھ کر اپنے سٹوڈیو میں آئے ہیں اللہ مزید برکت ترقی عطا فرمائے ماں باپ کی خدمت کریں یہ وہ دولت ہے وہ نعمت ہے کہ آپ کو لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کر لوگے آپ خرچ کر کے بھی آپ کو نہیں مل سکتے دولت جو ہے وہ گوڑ گفت ہے اب ان سے پوچھو جن کے ماں نہیں ہیں ان سے پوچھو جن کے باپ نہیں ہیں ماں ایک نعمت ہے ماں ایک دولت ہے ماں ایک شہرت ہے کیونکہ ماں جب دعا دیتی ہے تو نعمت بھی ملتی ہے ماں دعا دیتی ہے دنیا کی شہرت بھی ملتی ہے اور ماں جب دعا دیتی ہے تو دونوں جہانوں کی بھلائیاں ملتی ہیں اور بیڑا پار بھی ہو جاتا ہے اگر ماں آپ کی ہیں تو ان کی خدمت کریں اللہ مزید برکت ترقیتا فرمائے ناظرین ہاں ہمارے درمیان موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نام برسنقان سید شہباز قاسم فریدی صاحب شہباز صاحب اسلام علیکم حضرت خیریت سے ہیں تبیل ٹھیک ہے اللہ آپ کو مزید برکت ہے اور ترکیہ آتا فرمایا آپ نے ما شاء اللہ ٹرانسویشن کے لئے ٹائم آتا فرمایا ناظرین انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمدی تلاوات سے آتکس برزم کا آغاز فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يسفون وصلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين صدق اللہ الرزیم سبحانہ اللہ شہباز بھئی حمد بھی ہو جائے پہ ساتھی ناشریف پرانہ زنہ جائے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رحمت دار دریا الہی ہر دم وگدہ تیرا کہ جے ایک پترہ بخش میں نو کہ کم بڑ جاوے میرا جے ایک پترہ بخش میں نو کم بڑ جاوے میرا سبحان اللہ اور خس خس جنہ قدر نہ میرا خس خس جنہ قدر نہ میرا ساگھ بنو بڑی آیا اور میں گلیاں دار روڑا کھوڑا مہل چایا سایا میں گلیاں دار روڑا کھوڑا مہل چایا سایا آئے رمضان کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں محمد علی بھائی انشاءاللہ سامت کی جگہ آئے رمضان آئے رمضان آئے رمضان آئے رمضان آئے 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 رمضان آئے رمضان آئے آئے رمضان تیس دن کا صرف یہ مہمان ہے تیس دن کا صرف یہ مہمان ہے اور یہ مغینہ مومنوں کی جان رہے ہاں جان رہے تیس دن کا صرف یہ ممان ہے مسجدوں میں מסجد میں طرابی کی بہار جس سے یہ تازہ ہوا ایمان ہے آئے رمضا ماغے رمضا آئے رمضا ماغے رمضا وقت مغرب کی ہوئی ہے رون کے ہاں رون کے ہر طرف افطار کا سامان ہے ہر طرف افطار کا سامان ہے اور یہ مہینہ مومنوں کی جان رہے آئے رمضا ماغے رمضا آئے رمضا ماغے رمضا کیا بات ہے بھی ماشاءاللہ آئے رمضا اور ماہ رمضا جو ہے الحمدللہ بہت پیارا دعاست شباہ صاحب پڑے شباہ صاحب میں چاہوں گا کہ دو اشار ایک کلام کی اور ہو جائیں تکہ اور زوگ بن جائے گا انشاءاللہ حدود تائر سدہ حضور جانت ہے کہاں ہے اے شیم اللہ حضور جانت ہے بروزِ ہاشرِ شفاعت کرے گی چھک بروزِ ہاشرِ شفاعت کرے گی چھک چھک کے گھئے خلا میں کا چہرہ حضور جانت ہے پہنچے کس دیرہ پہ روح امین کہنے لگے پہنچے کس دیرہ پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانت ہے جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ آپ کو مزید برکت اطاف رمائے شاہ صاحب آگتو وفق ملتے ہیں وفق کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجتا تجھ سے تُو ہے تو میں ہوں اور تُو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تُو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تُو سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا نہیں میرا میرا رفتوں کا یادانا سا بھرپور تجارتی اے رہائشی منصوبوں مین بائی پاس روڈ انک سٹی اے ٹویٹرا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برث کمرشنل پلوڈ تے بس سو وی اے فٹ کشادے روڈ سا لاغا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رونز دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی اللہ فل گلاس مال ڈرائنگ رونز نور فاتمہ بلیسنگ انٹرلیشنل ترزتی دیزائن تھیل فور سائید گارنر اپارٹمنٹس بیلدن چین پنجن اے چھین کمرنجا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لاغی اے ویٹنگ ایریا با اددھا ہائی سپید لیفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورڈ پارکنگ چلڈرن پلے ایریا جمنیزیم پروجیکس تک کیترائی نٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاصا ہے زہرہ بلڈرز جو اعتماد نور فاتمہ بلیسنگ تجربے جدت اے خوبصورت یہ جو حسین انتزاج اور بوکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاتمہ بلیسنگ زہرہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز فون نمبر 0317 3888 986 یا 0317 3888 987 فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب اس ویڈیو پر دیئے گئے لنک پر کلک کریں ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں ہاتھوں کو بار بار دھوئیں چہرے کو چھونے سے گریز کریں استعمال شدہ چیزوں کو سینٹائز کریں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکیں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہوتیل انڈاسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع اب آپ بن سکتے ہیں فور سٹار ہوتیل کے مالک چالیس فیصد آمدنی کے حصدار بنیے بگ برینڈز کی موجودگی سے حاصل کیجے گیرنٹیٹ رینٹ بکنگ صرف تین لاکھ سے بکیات آئے گی آسان بارہ سہمای اقصاد میں آپ پروجیکٹ آف ٹی زیٹ کنسٹرکشن بکنگ اور تفسیرات کے لیے حسین مارکٹنگ نیٹ ورک فون 022-341-3204 and 05 موسیقی رمضان 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 لے برکت کے لیے تین آیت مبارکہ اللہم صاحب کچھ تلاوت کریں پھر انشاءاللہم گفتو آگئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان و انحر ان نشان اکو الابتر صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ جزاکاللہ علامہ صاحب اب چلتے ہیں سوالات کی جانت سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ نے ماشاءاللہ تشریف لائے حیدرباد میں اور ماشاءاللہ ایک اس پہ آپ تشریف لاتے ہیں ایک آواز پہ ماشاءاللہ لبے کہتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اللہ آپ کو مزید طریقہ برکتہ اس ماہ میں قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوا اس بارے میں کچھ اجازت فرماؤں پہلے تو بہت شکریہ آپ کا حیدرباد نیوز کا مدعو فرماتے ہیں اور ہم اس وجہ سے آ جاتے ہیں کیونکہ جہاں پر مخبتیں ملتی ہیں تو وہاں پر حاضری دینا اچھی بات ہوتی ہے اچھا قرآن مزید فرقان حمید کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا یہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا پھر اس قرآن کو نازل کیا اللہ نے اس مہینے میں پھر وہ رات کبھی اللہ نے تذکرہ کیا کب نازل کیا فرمایا تو کہ قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پیارے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دیگر ماہ کے اندر بھی نازل ہو سکتا تھا یہ بھی ایک سلسلہ ہے لیکن اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کو اسی ماہ مقدس میں نازل فرمایا اس کی کئی وجو ہو سکتی ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی حکمت کو یہی منظور تھا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نازل فرمایا اس مہینے کی عظمت کو برکت کو اور بڑھانا تھا جس کی وجہ سے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا یہ اس کی حکمت وہی جان سکتا ہے کہ کیا اس کے اندر زیادہ حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے خالق و مالک ہے پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرنے والا بنانے والا جوتا ہے وہی جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے کونسی چیز کہاں پر کس مہینے کس جگہ پر پیدا کرنی چاہیے قرآن مجید فرقان حمید یہ جو پات جو کتاب اللہ تبارک پتہ نے اس ماہ مقدس رمضان میں جو نازل فرمائی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کا ایک سلسلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یعنی لوگ کی قرآن سے محبت کا سلسلہ بہت زیادہ ہے لوگ نماز فجر میں قرآن پڑھ رہے ہیں ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت کی جاری ہے افطار سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جاری ہے پھر ایک جو سب سے بڑا سیشن جو آتا ہے قرآن کی تلاوت کا وہ آتے ہیں نماز ترویح ترویح کے اندر قرآن عزیم فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے سنا جاتا ہے حفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں بہترین ایک ماحول ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ہر جگہ لوگ دکانوں پر ہے تو دکانوں پر پڑھ رہے ہیں اپنے گھروں پر تو گھروں پر پڑھ رہے ہیں یعنی کہ جہاں پر لوگ ہیں مسجدوں کے اندر قرآن عظیم کی تلاوت کی جا رہی ہے تو ایک بہتری ماہول ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو اور جیسا کہ ہم نے چھٹے بقرام میں مجھے مدعو کیا تھا چھٹے رمضان میں تو اس میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی چارشنی بہت زیادہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید جتنا آپ پڑھتے ہیں تو اتنی زیادہ اس کی لذت بڑھتی جاتی ہے اس وجہ سے بھی لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے تو پھر تلاوت کی جاتی ہے اس مہینے کے اندر تو ویسے بھی جو ثواب ہے وہ نیکیوں کا بڑھا دیا جاتا ہے تو لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ قرآن پڑھا جائے تاکہ ثواب جو ہیں وہ زیادہ مل سکے اس وجہ سے اس مہینے کے اندر لوگ صدقہ خیرات زکاة وغیرہ زیادہ کرتے ہیں تاکہ کیونکہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو نفل کا ثواب فرزوں کے برابر فرزوں کا ثواب ستر فرزوں کے برابر کر دیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے اس وجہ سے لوگ زیادہ عبادت کرنے ہی کوشش کرتے ہیں بہت پیارے سوال کے جواب بتا فرمایا دوسرے سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے کیا مہین ہے لیکن قرآن جو ہے یہ قرآن نکلا ہے قرآہ سے قرآہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والی کتاب قرآن یہ سب سے بہت زیادہ پڑھنے والی کتاب جیسے کہ میں نے واپسارس کیا یہ قرآن کو لوگ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر قرآن کی تلاوت کے سلسلہ چل رہا ہے دکانوں میں مکانوں میں بزاروں میں ہر جگہ قرآن مسجدوں کے اندر گھروں کے اندر سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا قرآن کی تلاوت یعنی کہ بہت زیادہ پڑھنے والی جو کتاب ہیں اس کو کہتے ہیں قرآن تو یہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں یعنی کہ آپ مذہبی کتابی بھی دنیا کی اگر دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ نہیں پڑھ جاتی جتنے قرآن پڑھ جاتا ہے تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے دوسرا اس کا اعجاز یہ ہے قرآن کا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مٹھاس رکھی ہے بڑی محبت رکھی ہے انسان اس کو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ محبت اس کے دل میں گھر کرنا شروع ہو جائے گی اور جتنی زیادہ اس کی تلاوت کرے گا اتنی زیادہ محبت جب دل میں گھر کرے گا دیکھیں نا کسی چیز میں موبائل چلانے والے کو موبائل کے اندر مزہ آ رہا ہوتا ہے چلانے میں تو وہ جب موبائل چلاتا ہے تو ایک گھنٹہ چلا لیتا ہے دو گھنٹے چلا جب گھڑی پر نظر پڑھتی ہے بھائی دو گھنٹے تک میں چلاتا ہے تو وہ لذت کی بات ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ کسی کام کسی بھی کام کو اگر آپ لے لیں کہ جتنی زیادہ آپ کو لذت ہوگی تو جب وہ اختدام پذیر ہوگا کام تو آپ کو کیونکہ لذت اتنی زیادہ ہوگی کہ وقت کا معلوم نہیں چل سکے گا اس وجہ سے قرآن مجید فرقال حمید ایک تو میں نے آپ کو بتایا قرآن کا معنی ہے سب سب زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور اس میں کیونکہ مزہ بہت زیادہ ہے چاشنی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے قرآن مجید فرقال حمید ناظرین علامہ صاحب ہمارے درمین موجود ہیں علامہ نظر مدنی صاحب جو کہ الحمدللہ ہمیں درمین موجود ہیں ایک اور سوال علامہ صاحب سے ہم لے لیتے ہیں علامہ صاحب کیا ہمارے اسلاف کے متعلق ارشاد فرمائے کہ ان کی قرآن کریم فرقانے میں سے کیسی محبت ہوا کرتی ہے ہمارے اسلاف کی قرآن سے محبت ایسی ہی کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کی بہت بڑے قاری کا نام ہے صحابی رسول ہیں عاشق رسول ہیں اور عاشقوں کے امام ہیں قرآن مجید فرقان حمید جب یہ پڑھا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کا انداز یہ تھا کہ اتنی خوبصورت طریقے سے تلاوت یہ کرتے تھے کہ گلی محلوں کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی تلاوت سن کر ساکت ہو جائے کرتے تھے عورتیں اپنے گھروں پر کام کرنا چھوڑ دیتی تھیں بچے جو ہے وہ ان کی تلاوت سننے میں مجھول ہو جاتے تھے کھلنا ختم کر دیتے تھے مرد حضرات جب کاموں پہ جا رہے ہیں تو جیسی حدث سیدنا صدیق اکبر کی آواز لوگ سن رہے ہیں تو وہ مرد اپنا کام کا چھوڑ کر جو ہے قرآن مزید کی تلاوت کر رہے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں قرآن جو پڑھنے والے جو لوگ ہیں جو ہمارے اسلاف ہیں جب ان کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کی زندگی میں قرآن بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو ملے گئے یعنی کہ وہ کبھی بھی قرآن سے جدہ نہیں ہوئے ان کو اپنی اصلاح کرنی ہے وہ قرآن پڑھیں گے ان کو کوئی پرشاہ نکال نکالنا ہے وہ قرآن پڑھیں گے ان پر کوئی مصیبت آئے وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کے ان کو بڑی محبت تھی کہ وہ ہر چیز قرآن سے مص رہتے تھے قرآن کے ساتھ رہتے تھے اور سب سے بڑی بات میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں اپنے ناظرین کے لئے کہ اگر ہم دیکھیں ہم ماننے والے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہیں ہاتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے قرآن کی محبت کسے ڈھکی چھپی نہیں کہ آپ کا جب سر جب نیزے پر جب چڑھا دیئے گا تو اس وقت بھی آپ کے جواب پر قرآن کی تلاوت ہی جاری تھی تو آپ اس بات کا لگا سکتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو قرآن سے کتنی محبت تھی تو ہمارے اسلاف کے زندگی قرآن سے بالکل قرآن کے نور سے معمور ہے روشن ہے قرآن کے نور سے اس لئے دیکھنے والے ناظرین سمیمی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے اسلاف کے زندگی کو پڑھیں بھی اور دیکھیں بھی کہ وہ جس طرح قرآن سے محبت کرتے تھے آپ بھی اسی طرح محبت کیا تو انشاءاللہ زندگی آپ کی قرآن کے نور سے انشاءاللہ روشن ہو جائے گی علامہ صاحب آپ اپنے حوالے سے کوئی بتائیں کہ تعلیم علمی کے دور میں کہاں سے تعلیم حاصل کی دینی تعلیم دیکھیں حفظ تو ہم نے کیا مدس مدینہ سے اور آپ ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے کلاس فیلو ہیں ہمارے اور اس کے بعد پھر ہم نے کہتے ہیں جو درست نظامی کا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ بزمیہ رسول اللہ اسے مفتی صاحب درست کندری صاحب کی شاگرد نہیں کندر کی ہے تو یہ تعلیم کا سلسلہ یہاں سے ہم تو سمجھنے کے ابھی بھی تعلیمی ہیں تو انسان تعلیمی ہمارے زندگی بھر رہے تو اچھا ہے سیکھنے کا سلسلہ رہے سکھانے کا سلسلہ بھی رہے سیکھنے کا سلسلہ ہے تو یہ جو سلاسل ہیں سیکھنے انہی کے اپنے بڑوں سے جب سیکھنے کی بات ملتی ہے تو اس کی بات ہی نہیں رہلی ہوتا وقفے کا ملتے ہیں وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کرم ہے رمضان ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجتا تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افزانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہ جو گھر بنائیں چاہیو فاطمہ گیلیکسی جی بروق بکنگ کھا پوئے زہرا بیلڈرز این ڈیولپرز جو آسائشوں سا بھرپور تجارتی این رہائشی منصوب ہو مین بائپاس روڈ اینک سٹی این ٹویٹرہ پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برث کمرشنل پلوڈ تے بس سو ویہ فوٹ کشادے روڈ سا لاغا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی اللہ فل گلاس مال درائنگ رومز نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل ترزتے دیزائن تے فور سائید گارنر اپارٹمنٹس بیلدنگ چین پنجن آئے چھین کمرنجا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لاؤبی آئے ویٹنگ ایریا باعدد ہائے سپید لیفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورٹ پارکنگ چلڑن پلے ایریا جیمنیزیم پروجیٹس تک کیترائی نٹھا ہوں دا وہاں ہیتے خاص آئے زہرہ بلیڈرز جو اعتماد نور فاطمہ بلیسنگ تجربے جدت این خوبصورت یہ جو حسین انتزاج اور بوکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرہ بلیڈرز پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانے جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں ہاتھوں کو بار بار دھویں چہرے کو چھونے سے گریز کریں استعمال شدہ چیزوں کو سینٹائز کریں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکیں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہوتیل انڈاسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع اب آپ بند سکتے ہیں فول سٹار ہوتیل کے مالک چالیس فیصد آمدنی کے حصے دار بنیے بگ برینڈز کی موجودگی سے حاصل کیجے گیرنٹیڈ رینٹ بکنگ صرف تین لاکھ سے بکیات آئے گی آسان بارہ سہمائی اقصاد میں آپ پروجیکٹ آف تی زیٹ کنسٹرکشن بکنگ اور تفسیرات کے لیے حسین مارکٹنگ نیٹ ورک فون 022-341-3204 and 05 موسیقی رمضان 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 ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشاندید پش کرتے ہیں رمضان کریم پر خصوصی لائف ٹرانسویشن کرم ہیں رمضان آپ کا محضوان صاحب زیادہ حافظ محمد علی نقشوندی حاضر قدمت ہے میں درمین موجود نے جناب حضرت علامہ مولان نحمان رضا قادری مدینہ رامت برکاتہ منعالیہ سوالات کا جواب تو لیں گے مگر طالب علمی کے دور میں جب ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے تو تب بھی حضرت کی ناشریف ماشاءاللہ بہت اچھندہ سے پڑھتے تھے میں چاہوں گا کہ حضرت اس دور کو دوبارہ لے کر آ جائیں ابھی کوئی ایسا خوبصورت سا کلام ہوگی جو کہ ماشاءاللہ ناظرین جو ہے دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت کلام انشاءاللہ بڑا شور معروف بھی ہے انشاءاللہ پیش کرتے ہیں حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے اور میں غلام مصطفیٰ ہو یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے ждت شراب پینے سے سکون نہیں ملتا ادھر ادھر اور اوارہ گھومنے سے سکون نہیں ملتا گalım بلوج کرنے سے سکون نہیں ملتا آجہ تو پھر کس چیز سے سکون ملتا ہے تو سکون ملتا ہے تو صرف رب کی یاد سے ملتا ہے ذکرِ خدا ذکرِ مصطفیٰ سے جو ہے وہ دلوں کو سکون ملتا ہے ذکرِ اولیاء سے دل کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے عبادت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے روح تازگی روح تازہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ بہت پیارے اندر سے آپ پڑھ رہے تھے اچھا نام صاحب آج بارہ رمضان کریم ہے اور ماشاءاللہ یہ دوسرا عشرہ اس حوالے سے رضا ہمارے ناظرین کو بتا دیکھیں قرآن اس کی فضیلت بھی بتا دیجئے گا دوسرا عشرے کی فضیلت رمضان مبارک کے اندر تو آپ نے دیکھا تین یعنی کس کے عشرے آ رہے ہیں پہلا ہے رحمت کا مغفرت کا اس کے بعد میں جہنم سے آزادی کا عشر ہے تو اس میں مغفرت لینے کے لئے جو ہے وہ کئی یعنی کہ ہمارے پاس ذرائع موجود ہے اس کے اندر کہ آپ مغفرت حاصل کر سکتے ہیں بخشش حاصل کر سکتے ہیں جو گناہ آپ سے ہو چکے پچھلی زندگی کے اندر ان سے تائب ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا سوال کر سکتے ہیں یہ مہینہ آتا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ جو گند ہم پر لگ چکا ہے گناہوں کا جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ غلطیاں اس مہینے کے در دھل جائیں جس طرح صرف سے سابون سے ہم جو ہے وہ ظاہر طور پر گند کو دھوتے ہیں میل کچھل کو ختم کرتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہمیں صاف پاک کرنے کے لئے آتا ہے تاکہ گناہوں سے ہم بالکل صاف ہو جائیں پاک ہو جائیں تو یہ جو مغفرت کا مہینہ جو چل رہا ہے اور مغفرت کا جو اشرا چل رہا ہے تو یہ خاص طور پر اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنے رب سے بخشش چاہیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اللہ تبارک بطر بڑا رحیم ہے کریم ہے ہم قرآن کی تلاوث کے شروع سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہر جائز کام کے شروع سے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرمان اور رہا ترہم بالا ہے تو رحمان بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی ہے بڑا رحیم بھی ہے بڑا کریم بھی ہے اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے بڑا پیار کرتا ہے اللہ کریم اپنے بندوں سے تو اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے اور سربہ سجود ہو اور اللہ سے معافی مانگے تو فرمایا گیا کہ جو توبہ کرنے والا ہے اس کے لئے خوشخبری یہ ہے جو حدیث و بارکہ میں اسروری دالم کو فرمایا جس کا محکوم ملتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں وہ ایسا پاک و ساپ ہو جاتا ہے گناہ سے ایسا دھل جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں لیکن اس بات کے خاص کر لکھیں کہ اگر آپ نے حقوق العباد کو تلف کیا تو اگر جب تک حقوق العباد کے اندر آپ بندوں سے معافی بھی نہیں مانگیں تو پھر وہ گناہ مٹتا نہیں اس وجہ سے اس میں بندوں سے معافی مانگنا ہے بہت ضروری ہوتی ہے کچھ تراوی کے حوالے سے بھی شات فرما دیں دیکھیں تراوی یعنی کہ سنت موقعہ ہے اور یہ تراوی جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کئی حفاظ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں جو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں تو قرآن جو ہم تراوی پڑھتے ہیں ایک تو اسی سنت ہوگی دوسرا قرآن کا پورا سننا یہ بھی ایک الک سنت ہے دونوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہئے اور تراوی کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ تراوی جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے سستی کے اندر ہو گیا یا پورے دونوں روزہ تھا تو اب اس کے اندر بھی کھڑے ہوں تو ایسا نہیں ہے بلکہ سنت موقعہ ہے اسے پڑھنا ضروری ہے لازم اگر چھوڑیں گے یعنی چھوڑنے کے اگر عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوتے ہیں اس وجہ سے تراوی کو ضرور پڑھیں اور یہ بھی عاد رکھیں کہ تراوی کے کوئی قضا نہیں ہوتی ہے جو نکل گئے وہ نکل گئے تو اس لیے بھی اس بات کا خاص خال لکھیں کہ تراوی جو ہے وہ اپنے وقت پر جو ہے وہ عادہ کی جاتی ہے اپنے وقت پر ہی جو اس کو پڑھیں اس کو چھوڑنے کی سستی نہ کریں اسی طریقے سے میں یہاں پر مسئلہ اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے یہاں پر الحمدللہ اللہ کی فضل سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ قرآن ہو جاتے ہیں جو نبالغ بچے ہوتے ہیں سات سال کی آٹھ سال کی نو سال کی عمر میں بچے جو ہے وہ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں اللہ کی کرم سے یہ بھی قرآن کی اجاز ہے اور قرآن کی ایک بہت بڑی فضلت ہے کہ یہ بچوں کے دلوں کے در سما جاتا ہے تو اب وہ نبالغ بچے جو قرآن کے حافظ ہو گئے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بچہ بھی ہمارا مسلح پر کھڑا ہو اور یہ بھی ترابی پڑا ہے تو یاد رکھیں کہ جو نبالغ بچہ ہے وہ بالغ مختدیوں کی نماز نہیں کر سکتا ہے یعنی کہ وہ امام اس طرح نہیں بن سکتا نبالغ بچہ نبالغ لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے بالغ شخص نبالغوں کے بھی اور بالغوں کے بھی امامت کرا سکتا ہے تو جو نبالغ بچہ ہے اگر وہ حافظ بن گیا تو اس کو ترابی یعنی کہ اگر آپ نے کھڑا بھی کر دے اس کے پیچھے اس کے والدین اس کے بھائی وغیرہ چچا وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں اس طرح تراویہ نہیں ہوتی کیونکہ نبالغ کے پیچھے بالغوں کی امامت جائز نہیں ہوتی ہے علامہ صاحب موبائل آج کل یہ چل گئے کہ موبائل میں قرآنِ قریم فرقان حمید کو ڈاؤنلوڈ کر کے بغیر وضوع کے پڑھنا یہ کیسا ہے موبائل جو ہوتا ہے جو ہم کھولتے ہیں تو اس پر سکرین یعنی جو موبائل آ جاتا ہے موبائل کے اندر جو قرآن آ جاتا ہے تو اس کے اندر حکم یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ وضوع کے ساتھ ہی جو اس کو پڑھیں موبائل کے اندر جو قرآنِ مجید فرقان حمید ہے آپ اس کو بغیر وضوع کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کی سب سے بڑے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن جو موبائل کے اندر ہوتا ہے وہ شوائے ہوتی ہیں تو وہ بقاعدہ اسی طرح جس طرح صفوک کے اندر لفظ ہوتے ہیں اس طرح یہ قرآن نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ شوائے ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ موبائل کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو آپ بغیر وضوع کے بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے ازامر سب ایک اور سوال تھا کہ اپنا ہمارے معاشرے میں جب تک کوئی پریشانی ایک مثال ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی نہ پھر ہی ہم قرآن کھولتے ہیں پھر ہی ہم مسجد اگر کرتے ہیں پھر ہی ہم اس طرح پر نہیں سوالے سے کچھ بتا ہے قرآن وعدیث میں دیکھیں دیکھیں مثال کے دور پر سفر کا مہینہ آتا ہے تو سفر کے مہینے کو لوگ سمجھتے ہیں بلاؤں کا مہینہ حالانا کہ ایسا نہیں ہے یہ بہت گمراہی کی بات ہے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے تو جب پریشانی آئے تو جب قرآن پڑھا جائے تو یہ کوئی یعنی کہ قرآن کا جو ہم نے اگر ہم دیکھیں ہیں قرآن سے ہم پوچھیں کہ قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے تو قرآن نے اپنے مقصد آنے کا بیان کیا ہے فنر فارع کے اندر آپ بھی حافظیں ماشاءاللہ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِرِ اللَّتِهِيَ أَقْوَم کہ قرآن جو ہے وہ قوموں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ اللہ تبایرک بطل نازل فرمایا تاکہ اقوام جو ہے وہ اس سے ہدایت لیں اس سے سیدھا راستہ لیں اور اقوام جو ہے اگر ٹیڑی ہوں تو قرآن پڑھیں قرآن سمجھیں قرآن سیکھیں قرآن سکھائیں اور سیدھا راستہ اختیار کریں تو قرآن کے آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ناظرین سے میری شیئر کرنا چاہوں گے قرآن کی جو آنے کا مقصد ہے وہ ہمارے بیس میں تیس میں چالس میں کا نہیں ہے یہ بھی جائزیں کر سکتے ہیں لیکن وہ اصل مقصد جو ہے وہ اپنی اصلاح ہے اب اصل مقصد جو ہے سیدھا راستہ ہے اصل مقصد زندگی کو سبارنا ہے اصل مقصد قرآن کا جو ہے یہ ہے لیکن قرآن کے ساسا زمنا جو ہے آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ مرخومین کے لئے اصلاح صاحب کے لئے قرآن مجد فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے بالکل اس سے فضیلتیں ملتی ہیں قرآن مومن کے لئے شفا بتایا گیا تو قرآن یہ مومن کے لئے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے یہ بھی بلکل جائز ہے اس طرح بھی قرآن بلکل کام آتا ہے اور کام آنا چاہیے صاحب اکرام علی بردوان اور مزوگان الدین رحمہ اللہ المبین نے کوئی اس طرح بھی قرآن پڑھا لیکن اصل مقصد اس کا اپنی اصلاح ہے تو قرآن سے اپنی اصلاح کرنے کوش کیجئے اپنے زندگی سبارنے کوشش کیجئے مزاک اللہ وقت وہ ایک وقت فکر دیکھتے رہے ہیں کرم ہے رمزان ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجتا تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے میرا میرا رفتوں کا یارانا چلتا نہیں میرا میرا رفتوں کا یارانا ہائی سپیچ لیں ہر پل چلے ایک قدم آگے سہرہ بیلڈرز این ڈیولپرز جو آسائشوں سا بھرپور تجارتی این رہائشی منصوبوں مین بائی پاس روڈ انک سٹی این ٹویٹرہ پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برث کمرشل پلوڈ تے بس سو وی اے فوٹ کشادے روڈ سا لاغا پیل کاروبار لائے کشادہ شورونز دورے جدید جی سمورن سہولتون سا روشنی اللہ فل گلاس مال ڈرائنگ رومز نور فاتمہ بلیسنگ انٹرلیشنل ترزتی دیزائن تھیل فور سائیڈ گارنر اپارٹمنٹس بیلڈگ چین پنجن اے چھین کمرنجا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لاغی اے ویٹنگ ایریا با اددھا ہائے سپید لیفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورڈ پارکنگ چلرن پلے ایریا جمنیزیم پروجیکس تک کیترائی نٹھا ہوندہ با ہتے خاصا ہے زہرہ بلڈرز جو اعتماد نور فاتمہ بلیسنگ تجربے جدت اے خوبصورت یہ جو حسین انتزاج اور بوکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاتمہ بلیسنگ زہرہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز فون نمبر 0317 3888 986 یا 0317 3888 987 فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب اس ویڈیو پر دیئے گئے لنک پر کلک کریں ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں رس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں ہاتھوں کو بار بار دھویں چہرے کو چھونے سے گریز کریں استعمال شدہ چیزوں کو سینٹائز کریں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکیں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں اپبلک سیرویس میسیج پائے لاسیفہ بریٹ ایمیرلٹ ہوتیل اینڈ مال ہیدرابا مین آٹو بھان روڈ پر بلیورڈ مال کے ساتھ ایمیرلٹ ہوتیل اینڈ مال ہیدرابا پاکستان میں پہلی دفعہ ہوتیل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع اب آپ بن سکتے ہیں فور سٹار ہوتیل کے مالک چالیس فیصد آمدنی کے حصے دار بنیے بگ برینڈز کی موجودگی سے حاصل کیجئے گیرنٹیڈ رینٹ بکنگ صرف تین لاکھ سے بکیات آئے گی آسان بارہ سہمای اقصاد میں آپ پروجیکٹ آف تیز ایٹ کنسٹرکشن ایمیرلٹ ہوتیل اینڈ مال ہیدرابا بکنگ اور تفسیرات کے لیے حسین مارکٹنگ نیٹورک فون 022-341-3204 اور 05 موسیقی موسیقی رمضان 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 کرم ہے رمضان حیدرباد نیوز سے صاحب زدہ حافظ محمد نقشبند آپ کا مذبان حاضر خدمت ہے آج بارہ رمضان کریم ہے اس کی ہر ہر گھڑی جو ہے وہ قیمتی ہے رمضان کریم کس میں عبادت کریں خوب رفع ذکر کریں ساتھ موجود ہیں ہمارے میں احمان اللہ محمد رضا مدنی دامت برکات عالیہ انشاءاللہ ایک ناشریف کا نظران پیش کرتے ہیں میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاغ کے درس جا کے میں باغو کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میرے راست یہ کی ہر مشکل گزر جاتی گھت کرا کر کر دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے رمضان کا مہینہ ہر ساتھ لمحوں برکتوں والی ہے کوئی بھی ساتھ غفلت میں نہ گزاریں ہر وقت دلالسلام استغفار قرآن کی تلاوت کرتے رہیں پھر یہ چلا گیا مہینہ ہار سے تو پھر آئندہ زندگی میں آئے مہینہ تو آئے لیکن ہماری زندگی باقی رہے نہ رہے اس کا کوئی گارنٹی نہیں اس وجہ سے اس کی ہر ساتھ کو غنیمت جانے اور لیکے میں گزارنی کوشش کریں میں علامہ سبھا کو بہت شکریہ آپ نے ماشاءاللہ وقت پتا فرمایا اللہ آپ کو مزید برکت ادا فرمائے ناظرین انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آسر کی نماز پڑھ کے سٹوڈیو سلم یا علاقہ العالمین یا کرم العالمین یا رحم الرحمین مولا کریم یا علاقہ العالمین افطار کی بابرکت گھڑیاں ہیں مولا کریم اپنی بارگاہ علی میں مولا کریم ہمیں شرف قبول عطا فرما مولا کریم ہمارے روزے نماز نیکی عبادہ جو ٹوٹی پھوٹی ہیں اللہ اپنے کرم سے مولا کریم قبول فرما لے مولا کریم یا علاقہ العالمین اس بابرکت مہینے میں مولا کریم جو ہم سے بھول چک ہو جائے مولا کریم اسے معاف فرما مولا کریم اس تمام جتنے بھی جو احباب ہیں ہیدر آباد نیوز کے جو اسلام پرگرام چلاتے ہیں مولا کریم تمام دنیا وراخت کی بھلائیاں برکتیں عطا فرما مولا کریم یا علاقہ العالمین یا اللہ ان کو نظر بچ سے محفوظ رسول اللہ صلی اللہ ناظرین انشاءاللہ آپ نے بہت ساری دعا میں مجھے میری پورو ٹیم کرم رمضان حیدر آباد نیوز کے پورو ٹیم کو دعاوں میں آ دکھیں گا اور ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ کل نائم مہمان کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے وقت افتار کا وقت ہے دعا کا وقت ہے دعا بھی ہو گئی اب آپ بھی اپنے دستر خانوں پر بیٹھ کے دعا کریں ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ آپ کا ہم سب کامی ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ